اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو معزز خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں قرآنک اذکار یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان آج بزائف کے سلسلے کو آگے بڑھاتے میں میں آپ کے خدمت میں اپنے سینئرز یعنی کہ اپنے افسران یا پھر سپروائزرز سے پریشان حال ان افراد کے لیے وظیفہ لے کر آیا ہوں جو کہ اپنی نوکریوں سے اپنے کام سے پریشان ہے کیونکہ ان کو ان کے جو سپروائزرز ہیں افسر ہیں پریشان کرتے ہیں بعض اوقات دفاتر میں بعض افسران بہت ہی زیادہ بد کلام اور سخت مزاج ہوتے ہیں جو کہ ماتحتوں کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں اور ہر وقت ذہنی پریشانی میں بھی مبتلا کیا رکھتے ہیں جبکہ ماتحت اپنا کام اپنی ذمہ داری پوری کوشش اور پوری ذمہ داری پوری فرد شناسی کے ساتھ بھی پوری کریں لیکن پھر بھی ان کی افسران خوش نہیں ہوتے تو ایسے افسران سے نجات حاصل کرنے کے لئے آپ نے یا مزلو کا ورد چالیس دن تک چار ہزار دو سو پچاس مرتبہ یعنی کہ چار ہزار دو سو پچاس مرتبہ یہ ورد آپ نے چار ہزار دو سو پچاس مرتبہ یا مزلو پڑھنا ہے اور نماز اثر کے بعد پڑھنا ہے اس کا آپ نے نماز اثر کے بعد ہی اس ورد کو کرنا ہے نماز اثر کے بعد آپ کو آلماسٹ ایک گھنٹہ یا اس سے بھی کم وقت میں یہ وردہ مکمل کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ والعزیز اللہ کے فضل کرم سے آپ کو آپ کے بعد اخلاق افسر سے نجات ملے گی اور وہ ذلیل و خوار بھی لازمی ہوگا لیکن آپ نے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط رکھ کر اپنی پریشانیوں کا دار و مدار جو ہے وہ اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے رحمت جو ہے اس کے ذریعے حل کروانا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق مضبوط ہوگا جس زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے اس زبان سے کی گئی دعائیں بہت بہت بڑی بڑی ملاؤں کو ٹال دیتی ہیں تو افسران تو بہت چھوٹی سی بات ہوا کرتے ہیں لیکن اس میں آپ نے شریعت کا حکام کی پاسداری کرنی ہے یقین کا ساتھ مقصد تین میں رکھتے ہوئے آپ نے عمل کرنا ہے اور اس عمل کو آپ نے کرتے رہنا ہے اگر اس عمل میں کچھ سمجھنا ہے تو یا پھر آپ کسی اور مسائل کا شکار ہو تو ہمیں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ